بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نی ایک سو آٹھ فیصل آباد نی ایک سو اٹھارہ ننکانہ صاحب کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کروں گی جہاں پر زمنی انتخابہ دوزر بائیس ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل خوشاک پولٹکس نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے انہیں ایک سو آٹھ فیصل آباد کی سیٹ پی ٹی آئی کے فروخ حبیب نے مسلم لی قنون کے عابد شیر علی کو تین ہزار کے ووٹو سے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں شکست دی تھی پچیس ستمبر دوہزار بائیس کو زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدوار عمران خان ہے جو تمام نو سیٹوں سے الیکشن لڑے ہیں عمران خان کے کاغذات فیصل آباد کی سیٹ سے مسترد ہوئے تھے جو اب عمران خان کے کاغذات درست قرار دیے جا چکے ہیں انہیں ایک سو آٹھ میں پی ٹی ایم اور مسلم لیک نواز کے امیدوار عابد شیر علی ہیں جو عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑے ہیں عابد شیر علی نے لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے اپنی حکومت کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اپنے حلقے میں اعلان کیا ہے کہ بل کی قیمت میں کمی کر دی گئی ہے جو الیکشن کی کھلا خلاق ورزی میں آتا ہے پی ٹی آئی کے سابقہ امینے فرق حبیب عمران خان کی کمپین کرنے میں مصروف ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی فیصل آباد کے امینے اور امپی اے ہیں سب عمران خان کی بھرپور طریقے سے کمپین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسری جانب عابد شیر علی اور کچھ مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈرز کمپین کر رہے ہیں عابد شیر علی کو عوام کی جانب سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جب سے مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے مہنگائی میں 45 فیصد کا اضافہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے عابد شیر علی اپنی حکومت پر بس پڑے اور عوام کو بے وقوف بنانے کی نکام کوشش کی انہیں ایک سو آٹھ میں جس طرح لوگ عمران خان کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور جس طرح فیصل آباد کے لوگ عمران خان کی کمپین میں مصروف ہیں تمام چیئرمن وائس چیئرمن اور تمام پی ٹی آئی کے اہددار دن رات ایک کیے ہوئے ہیں انہیں ایک سو آٹھ میں ریزیلٹ تو 25 ستمبر کو آئے گا لیکن لوگوں کا رجعان سے لگتا ہے کہ فیصل آباد کی سیٹ عمران خان چالیس سے پچاس ہزار کی لیڈ سے جیت جائیں گے انہیں ایک سو آٹھارہ ننکانہ صاحب میں 2018 کے الیکشن میں اجاز احمد شاہ نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو پندرہ ہزار کے ووٹوں سے شکست دی تھی اس حلقے میں ٹی آل پی کا بھی اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے 25 ستمبر 2022 کو زمنی انتخاب میں عمران خان الیکشن لڑے ہیں پی ٹی آئی کے تمام عددار اور اجاز شاہ رائے محمد اسلام خان خرل اور پی ٹی آئی ننکانہ کے تمام قیادت عمران خان کی کمپین کر رہے ہیں دوسری جانے پی ڈی ایم کی تمام چودہ جماعتوں نے مشترکہ طور پر ڈاکٹر شندرہ منصب علی خان کو ٹکٹ جاری کیا ہے جبکہ ٹی آل پی نے افضال شاہ کو ٹکٹ جاری کیا ہے اینے ایس اٹھارہ ننکانہ صاحب میں عمران خان کی پوزیشن بہت بہتر جا رہی ہے پی ڈی ایم اور ٹی آل پی کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو ملے گا عمران خان پچی سے تیس ہزار کی لیڑ سے سیڑ جیت جائیں گے میرے خیال میں جو پوزیشن اب تک کی ہے ٹی آل پی دوسرے نمبر پر آئے گی اور اینے ایک سو اٹھارہ میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بہت بڑا جھٹکہ لگنے والا ہے اینے ایک سو اٹھارہ میں دس امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہونا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل خوش آپ پولیٹکس نیوز کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں شکریہ